ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز کرشی کانونوں کے خلاف جاری کسان آندولن کے بیچ پردیش میں کل یعنی ایک اپریل سے گہوں کی خرید شروع ہوگی سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلی بار جو کی فصل کو بھی ایم ایس پی پر خریدا جائے گا اس کے لیے پردیش سرکار کی اور سے راجبھر کی منڈیوں کو پہلے ہی نردیش دے دیئے تھے جس کے تحت یمنا نگر کی اناج منڈی میں وشیش تیاریاں کی گئی ہیں ادھر امبالا اناج منڈی میں بھی سرکاری ادھکاریوں کی ٹیم نے تیاریوں کا جوائسہ لیا اور کسانوں کو آشواسن دیا کہ منڈی میں انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی دیکھ ایک اپریل سے ہماری کنک کی خرید شروع ہونے جا رہی ہے سرسوں کی بھی ہو رہی ہے یہ منڈی میں ان کنک کی ہے اس کی تیاریوں کو دیکھنے کے لیے ہی ویسے ہماری پہلے تین میٹنگ ہو چکی ہیں آڑ تیوائیوں سے بھی کسانوں سے بھی بات ہوئی ہے اور کہیں کوئی دکت نہیں آئے اس لیے منڈی میں آج راؤنڈ لیا ہے اور جان چھوٹی موٹی کوئی تار کی سمسیہ ہے کہیں کوئی کمپیوٹر پہ کوئی دکت نہ آئے صفائی بے بستہ ہے ان سب کا جائجہ لیا ہے اور ہمیں آشا ہے کہ ایک اپریل سے ہماری جو خرید ہے پرکیورمنٹ ہے وہ سچار روپ سے چلے گی کہیں کوئی دکت نہیں آئے وہیں چنڈگڑ میں آگامی خرید سیزن کی تیاریوں کے سمبند میں ہوئی سمیقشہ بیٹھک کی بات مکہ منتری منوحر لال نے کہا گیہوں سرسوں کی خرید ایک اپریل سے شروع کی جائے گی جبکہ جوگ، چنہ اور دالوں کی خرید دس اپریل سے شروع ہوگی ساتھیوں نے یہ بھی بتایا کہ پردیش بھر میں گیہوں کی خرید کے لیے پریابت کے اندر بنائے گئے ہیں دپارٹمنٹ نے پوری ریو میٹنگز اپنی کر لی ہے میں نے بھی ایک میٹنگ کی ہے اور ساری ورستہیں لگ بھگ پورن ہو چکی ہیں اور سب جگہ پرکیورمنٹ ایک تاریخ سے سرسوں کی گیہوں کی یہ شروع ہو جائے گی اس بار سرسوں چونکہ ایم ایس پی سے اونچے داموں پر بھگ رہی ہے اس لیے ایم ایس پی پر ہمیں مل پائے گی ایسا مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہی وہ پانچ سو چھ سو روپیا کوئنٹل ریٹ اس کا اوپر چل رہا ہے یہوں کی پرکیورمنٹ پوری ہوگی اور سب بھوستہیں جتنا بھی لوجسٹکس ہیں جتنے سسٹمز ہیں وہ سب کھڑے کر لیے گئے ہیں اس بات پیمنٹ کا جو وشاہ ہم نے کہا پہلے بھی کہا ہے اور میں پھر اس بات کو دورا رہا ہوں کہ پیمنٹ سیدھی کسانوں کے خاتے میں جائے گی کسان باد میں اپنے آرٹیوں سے یا جن کا بھی لہا دینا ہے وہ اپنے طریقے سے پہلے کرتے ہیں ادھر پورے سال کی کڑی محنت کے بعد کسان اب منڈیوں کا روپ کر رہے ہیں کسانوں کے من میں کئی شنکائیں بھی ہیں لیکن کسانوں کو ان کی محنت کا صحیح بھکتان دینے کے لیے پردیش ترکار بھی تس پر ہے کسانوں کو بھروسہ دلاتے ہوئے ڈیپیٹی سی ایم دشند چوٹالا نے کہا ہے کہ اگر کسی ٹرانسپورٹر نے 48 گھنٹے میں منڈی سے پسل کا اٹھان نہیں کیا تو اس پر جرمانہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اپنی پسل بیچنے میں کسی طرح کی سمسیہ نہ ہو اس کا پورا دھیان رکھا جائے گا اس کے ساتھ ہی پردیش ترکار نے یہ بھی کہا ہے کہ کسانوں کو ان کے گیہوں کا بھکتان بہت جلد کر دیا جائے گا اور اگر کسی وجہ سے بھکتان میں دیری ہوتی ہے تو کسانوں کو اس پر 9 فیصیدی کا بیاج دیا جائے گا ریانہ پوری طور پر گیئے ڈپ ہے تین لاکھ بیلز جو ہمیں گنی بیک کی تھی ہم نے پوری طور پر پر پرکیور کری بھی ہے ہماری منڈیا چنیت ہے چھے فصلے گیہوں ہو ہمارے سرسو ہو سورج مکھی ہو ڈال ہو چنہ ہو اور تو اور جو کو بھی اس بار ہر دلہ ایڈکوٹر پر پچیس منڈیا بنا کر ہم پرکیور کرنے کا کام کرنے ہیں آڑتی بھائیوں کو بھی ان کی جو آڑت ہے دامی ہے ڈائی پرسنٹ وہ بھی ہم سنشت کر رہے ہیں اور تمام کسانوں کے خاتھوں کو لنک کر کر جے فورم ایشو ہونے سے اور تاریس گھنٹے میں پیومنٹ پروسیس کریں گے اور اگر ڈیلے ہوتا ہے بہتر گھنٹے سے زیادہ تو اس کو نو پرسنٹ بیاج بھی دینے کا کام کر رہا ہے سرکار کے اور سے جاری آتیش کے بعد پردیش تیناج منڈیوں نے تیاریاں پوری کر لی ہیں لیکن کئی جگہوں تیناج منڈی میں صفائی نہ ہونے کی شکایتیں بھی آ رہی ہیں باوجود اس کے پورے سال کھیتوں میں محنت کرنے والا نداتا گہوں کی تیار فصل کو لے کر منڈیوں کا رکھ کر رہا ہے یہ پیومیت کے ساتھ کہ اسے اپنی محنت کا پورا فل ملے گا بیورو ریپورٹ ہریانا نیوز تو منڈی تیار ہے کتنی تیار ہے منڈی آئیے جان لیتے ہیں رتیا کا حال ہمارے سمبرت آشو گروور جڑ گئے ہیں وہاں سے اور ساتھ میں حسار کا حال بتانے کے لیے انکونڈو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھی تصویروں کے ساتھ سب سے پہلے آشو گروور میں آپ کی پاس آ رہی ہوں ایک اپریل سے گہوں کی خرید شروع ہو جائے گی گہوں کے آوک سے لے کر اٹھان تک کی کیا تیاری ہے وستار سے بتائیں اٹھان تک کی کیا تیاری ہے اٹھان تک کی کیا تیاری ہے اس کو لے کر رتیا کی انکونڈی میں تیاری ہے پوریا آپ دیکھ سکتے ہیں سہمی کی شبائی کا تارہ چلدہ ہے پرشاستانی کھڑی کاری میرے ساتھ ہیں اس وقت جو بھارکیت کمیٹی کے سجیب ہیں یشپار جی ان سے باتشید کرتا ہوں وہ بتائیں گے کہ ان کی تیاری ہے کس طرح کی ہے بلکل کیجئے یہ بتائیں گے جو انکونڈی اس کے دوران اناج منڈی میں جام کی ستی رہتی ہے بن بھائی بن کسان نہیں آتے ہیں اس کے بعد دل دھیڑ جا دیا ہو جاتے ہیں اس کو لے کر کس طرح کی چاری ہے آپ کی یہ آئے صحیح بار دیکھتا جاتا ہے کہ اناج منڈی نے تینے کے پانے کی وسطہ نہیں ہوتی لائٹنگ کی وسطہ نہیں ہوتی اس کو لے کر کیا پر منڈ کیا آپ کس طرح کی مارکٹ کمیٹی شتید ہے ان کا کہنا ہے کہ منڈی میں ہر طرح کی کسانوں کے لئے وسطہ کی جا رہی ہے اسے بھی کسان کو کوئی دکت نہیں آنے بھی جائے گی پسل کے بیٹھنے کے لئے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ جس سے دیکھاری سے بات کر رہے کسی شیڈ کے نیچے آپ کھڑے ہیں اور یہ شیڈ کی ویوستہ نئے سیرے سے کی گئی ہے کیا گیہوں کے آوق کے لئے شیڈ کی ویوستہ ہے کتنے شیڈ کی ویوستہ ہے اور کیا ویوستہ ہیں کیامرا گھوماتے ہوئے اگر آپ دکھائے چونکہ کسانوں کے جو ناراضگی ہے اسے اس وقت پورا وشو واقف ہے کیول دیش ہی نہیں کسان آندولن جو چل رہا ہے وہ ایک طرف اپنی بات ہے دوسرے طرف گیہوں کی آوق ہوگی جو نہیں ہے ناراض وہ ضرور پہنچیں گے یہاں پر گیہوں کو لے کر تو ان کے گیہوں کے رکھ رکھاو سے لے کر کسانوں کے لئے کیسی سویدہ ہے وہاں پر ٹھہرنے کے لئے پینے کے پانی کی ویوستہ شوچالے کی ویوستہ اور کون کون سی کمپنیاں پہنچنے والی ہیں پچھلے بار کے مقابلے اس بار ایم ایس پی کیا ہوگا تھوڑا اور ویستار میں اس کے لئے پینے کیا ہوگا ایس پر ایس پر ایس پی کیا ہوگا اس کے لئے پینے کے لئے خیلی اور روڑا آپ کی کمپنی کے لئے کیوžدہ ہواں پہنچنے والی اس کے لئے پینے کے لئے چھپائے ہیں پچھلے سکنے والی کی بار کر کھنے والی سکھنے میں لکھتے ہیں ستی صاحب ایک بات بتائیں لدان کو لے کر کافی دکت آتی ہے ہر بار اس بار نوڈنگ کو لے کر کیسی طرح کی گئی آپ کے؟ اس بار لوڈن میں فکر نہیں آئے گی کیونکہ لوڈن بھی کونٹل کے ساتھ رہی سار کی جائے گی جب بھی ایسی اپنا لوڈن کی تیار ہو جائے گی تو وہ بھی اون لائن پر لوڈن کی جائے گی اور پہلے 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 اٹھے گا کئی بار دیکھتا جاتا ہے کہ جہو کی فصل اناج منڈ کے بار بھی گہری جاتی ہے وہاں سے اس کی برسکی کی جائے تو اس بار کیا تمام نہیں ہے؟ انڈی کے اندر ہی فصل گھیل جائے گی اور انڈی کے انڈی کے ایسی پاس جاری ہوگا دنیا گیت کار کے کوئی فصل بھی دکھتا جائے گی لیکن انامی کا ابھی جو مارکیٹ کے کمیٹی کے سچی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو بچتا ہے پوری اچھ پریہ کی گئی ہے اور ہر چنہ کی کسانوں کو سویدہ دی جائے گی کسی بھی کسان کو فصل بیٹنے میں کوئی دکھت نہیں آنے بھی جائے گی چلیے کچھ اور اہم سوال ہیں انشوک میں لوٹوں گے آپ کی پاس لیکن ذرا پہلے حصار کا حال جان لو انوپ کنڈو کافی دیر سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ انوپ گیہوں کی خرید کو لے کر کیا تیاریاں ہیں منڈی کتنی تیار دکھ رہی ہے خاص خر آپ کو ہر بار کترے پر ساسن دوارہ اس پرکار بھی سیم دعوے کیے گئے ہیں کہ پانی کی ویوستہ منڈیوں میں اٹھان کی ویوستہ گیہوں آئے گی تو گیٹ پاس کی ویوستہ لیکن یہ تب پتہ چلے گا جب گیہوں کی فصل آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ ہر بار برساسن دعوے کرتا ہے سرکار دوارہ دعوے کیے جاتے لیکن ہر بار وہ دعوے کہیں کہیں پھیل ہوتی ہوئے نظر آتے ہیں گیہوں کھولے میں بھیگتی ہوئی نظر آتے ہیں اٹھان میں لے کر کے چاہے آڑتی ہو چاہے کسان ہو ان کو سمجھے ہیں آتی ہے برساسن نے دعوے کی ہیں کہ اس بار کوئی لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جب گیہوں کی فصل منڈیوں میں پہنچے گی اور ایک بڑی آوک ہونے کی اس بار کی سمبھاونا ہے اس آوک کے حساب سے برساسن نے اتنے پربند کیے بھی ہے نہیں یہ تب پتہ چل پائے گا جب گیہوں کی فصل منڈیوں میں آنا شروع ہو جائے گی ملکل منڈیا کتنی تیار ہے اس کا یہ جواب کی پربند کتنے کیے ہیں جب فصل کیا آنا شروع ہو جائے گا کل سے خرید ہے ابھی آوک شروع نہیں ہوئی ہے کتنے کیا آنا شروع ہو جائے گا نہیں جی ابھی تک کٹائی کا سمیں چل رہا ہے ویسے ہم بانتے ہیں کہ تیرہ یا چودہ تاریخ کو جب میک منائی جاتی ہے اس سمیں کے بعد جیادہ ترکٹائی کتنے کیا آنا شروع ہو جاتی ہے حالانکہ جو کمبائن کی فصل ہے وہ جیادہ دلدی شروع ہو جاتی ہے تو لیکن جو یہ سمبھاونا مانے جارے کی اس سبتہ تک ابھی تک کہوں کی سیجن آنے کی کوئی ایک دو کیونٹل یا پانتاس کیونٹل کو چھوٹ کر کے کوئی جیادہ آنے کی سمبھاونا نہیں ہے تیرہ چودہ تاریخ کے بعد لگا تارکے ہوں کی آوک شروع ہو جائے گی جی کیا شیڈ بڑھائے گئے ہیں سنیٹیجیشن یا کورونا کال کو دیکھتے ہوئے وہاں پر تمام اور دوسرے انتظام کیسے کیے گئے ہیں ایک یہ سوال ساتھ میں دوسرا سوال پوچھ لیتی ہو اشوک روبر یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے جب آؤں گی تو اس کا جواب آپ سے بھی چاہیے فیلحال آنوپ آپ سے پوچھ رہے ہوں دوسرا سوال گے ہم نے بیتے دنوں دیکھا اوپ مکہ منتر دشین چوٹالا کو یہ کہتے ہوئے کہ منڈی کو لے کر ایم ایس پی کو لے کر اور بھگتان کو لے کر کسانوں کی جو ناراضگی ہے وہ جیسے ہی وہ اپنی فصل کو منڈی میں لے کر پہنچیں گے فصل بکے گی اور پیسہ کھاتے میں آ جائے گا تو وہ ناراضگی دور ہو جائے گی کیا ایسی ویوستہ دیکھ رہی ہے آنوپ نہیں آمی کا جی کیونکہ ہم نے بہت سارے کسانوں سے بات بھی کی تھی ان کے ابھی تک بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو شیدہ پیسے اتھاتے میں کس پرکار سے آ جائے گا یہ تو جب کی سیمی بتا سکتے ہیں پردیش کے مکہ منتری بتا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے کسان ایسے ہیں جو بھی آرتیوں کے ثریواز تک جڑے ہوئے تو ان کے بینک اکاؤنٹ نہیں ہے ہاں ان کے بینک اکاؤنٹ بھول کر کے کوئی ایسا پروسس اگر اپنا آ جاتا ہے سرکار دوارہ نہیں لیکن لگاتار گائیڈ کیا گیا کسانوں کو انوپ لگاتار کسانوں کو گائیڈ کیا گیا اس بات کو لے کر ہم نے درجنوں دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا میری فصل میرا بیورہ پر جا کر آپ اس پورٹل پر ریجسٹریشن کروائیں اور چوبیس گھنٹے کے بھیتر آپ کو بھکتان ہو جائے گا فصل کا سیدھے ڈائریکٹ پیسہ جو ہے وہ کسانوں کے کھاتے میں جائے گی آڑتیوں کے تروں نہیں جائے تو کیا میری فصل میرا بیورہ کی طرف نہیں رجحان دکھا آپ کو کسانوں کو اس لیے آپ ایسی باتیں فرما رہے ہیں جی بلکل آنا میکا جی کیونکہ جس پرکار سے کسانوں نے پنجیکن کرائے ہیں وہ جو کسانوں کی پیداوار ہے اس کی اپنے ایک سے تر بہت کم ہے اور بہت سارے ایسے کسان بھی ہیں جو ٹھیک کا پرتھا پر جمین لے کر کے اوپس پیدا کرتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا بھی کس پرکار سمبھا ہوئی ہے تو سرکار بتا پائے گی ہم نے بہت سارے کسانوں سے اس بات کی پرتال بھی کی ہے کہ انہوں نے جمین کو حصے پر لے کر کے یا ٹھیک کے پرتھا پر لے کر کے جو ٹھٹی کی ہوئی ہے اور ان کا مالک جو ہے وہ کرواتا ہے پنجیکن تو ان کا پیسہ آنا چاہیے جو تاسکار ہیں بلکل ٹھیک ہے آشوک آپ سے جواب جاؤں گی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کورونا کال کو دھیان میں رکھ کر یہاں پر مابدندوں کو کیسے فولو کیا جائے گا ایک وقت میں کتنے کسانوں کو بھیتر آنے کی اجازت ہے گیہوں کی خرید کو لے کر آپ کے ساتھ عدیقاری ہے چونکہ اس لئے آشوک یہ سوال بھی پوچھ رہی ہوں کیا کہہ رہا عدیقاری تقریباً کتنے کونٹل گیہوں کی خرید کو لے کر اس بار پرابدھان رکھا گیا ہے کہ اتنا گیہوں خریدے گی سرکار پر کسان کتنا گیہوں لے رہی ہے منڈیا کرونا کال پچھلی بار تھا اس کے بعد کرونا چلا گیا ہے دوبارہ پھر کرونا کے کیس بڑے ہیں اس کو لے کر اناج منڈی پر گیہوں کی خرید لانے کے لئے کیا کا پرابند ہے کس طرح کی تیاری ہیں آپ تے ایک منڈی کے اندر تو رہونا کے برطیاو کے لئے کیا کا پرابند کیے گئے ناج منڈی میں دونا اس پچھلی جگہ ہم نے وارٹکل لگائے ہیں سفائی کے لئے ٹائٹکے لگائے گئے ایک بندہ پناہات ہو گیا ہے اس کے لئے ہم جیس پر مہتر مہتر ہوا ہیے گئے جو بندہ اندرہ یو ماس اس میں ڈال کے آئے سینٹر کے پرابند کی سینٹر کے پرابند کیا گیا ہے جس میں منڈی کے اندر انڈر کرنے سے پہلے کی کسام مدور ہاتھ سینٹر کے پرابند کیا دیکھیں انانی کا جو مارکیٹ سمیٹی کے سینٹر یا ان کا کہنا کی کرونا کو لے کر سنتائی جو رباس تو ہے ایک اوچی پرابند کیے گئے گئے کرونا کے بچائوں کے لئے ان کے علاوہ انہوں نے جب آج منڈی میں بھیریان لگا نہیں اس کو لیکن بھی نسان لگائے ہوئے منڈی میں جی بلکل یہی سوال میرے آپ سے بھی پوچھا تھا اپنے پر پھر میں آج کی پاس لوٹ کر آ رہی ہوں کرونا کال کو دھیان میں رکھتے ہوئے منڈیا کتنی تیار ہیں سینٹرائزیشن ماسک ایک وقت میں کتنے کسانوں کو اندر آنے دیا جائے گا ایک فورملٹی کے طور پر ہم دیکھنے کو ملا تھا پچھلی بار کی خرید میں بھی اور اس بار بھی گیٹ کے اوپر کچھ کرمچاری بٹھائے گئے ہیں جن کو ماسک دیئے گئے ہیں سینٹرائزر کے لیکن جیسے ہی آوقت زیادہ شروع ہوگی صبح سے شام تک جب یہ کارکرم چلے گا یہ خرید کرتا لے گا کہ آج کو دو دو بجے تک ہم نے دیکھایا کہ گہوں لے کر کے رات کو پہنچتے اسے میں لائٹ کی ویوستہ بھی چاہیے پانی کی ویوستہ بھی چاہیے سینٹرائزر کی ویوستہ بھی چاہیے لیکن یہ کچھ گھنٹوں کے لیے گیٹ پر جائے کے لیے بلا پرساسن کے دعوے صحیح ہے لیکن یہ دعوے کتنے کارگار ثابت ہوں گے یہ تو آنا امیقا جی تب ہی پتا چلے گا صرف کسان منڈیوں میں آنا شروع ہو جائیں گے چلی بہت شکر ہے ہم سیدھے کھاتے میں آپ کے پیسہ ڈال دیں گے لیکن سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ اگر میں کسان ہوں اور میں نے میری زمین پر فصل اگائی ہے تو میں میری فصل میرا بیورہ پر جا کر بہت آسانی سے پنجی کرن کرائے کے اس کا لاب لے سکتی ہوں اپنی پیداوار کا لاب لے سکتی ہوں لیکن اگر میں کاشتکار ہوں میں نے کسی زمیندار کی زمین پر فصل اگائی ہے تو میری فصل میرا بیورہ کا فائدہ ڈائریکٹ مستق کیسے پہنچے گا اسے لے کر کیا سرکار نے کوئی پرابدھان رکھا ان کا پنجی کرن کیسے ہوگا ان کو ڈائریکٹ بینیفٹ کیسے دیکھیں انامی کا یہ کئی بار سکتی ایسی آ جاتی ہے کچھ لوگ جو زمیندار سے زمین پھیکے پر دے لیتے ہیں کاشت کرتے ہیں کچھ کو لے کر میری فصل میرا بیورہ پورٹل کے اوپر جانے کے لیے انہیں کئی بار دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر اس کو لے کر بھی پرشاشر نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتجام کیے ہوئے اس کو لے کر ان کو دیکھتے نہیں آئے یہ کچھ نہ کچھ ان سے زرادہ عادی کاری کے ذریعے آپ مجھ تک اگر پہنچائیں چونکہ جواب چاہیے کل سے فصل آنے شروع ہو جائے گی اور جہاں پہ نہیں آرہی ہے وہاں بھی کٹائی ہو رہی ہے تو بہت جلدی وہاں سے بھی فصل آنے شروع ہو جائے گی تو ان سے زرادہ پوچھیں اس کچھ نہ کچھ کو سمجھائیں کچھ نہ کچھ کیا تیاریاں اور اس کے لئے اور اس کے لئے ہم نے کمیٹی اس کے لئے کمیٹی بنائی ہوئی ہے کسیوں کو ایک آنے شروع ہوئے چیز کرنا چاہیے ہموں بھی چیز کروا دیں گے اس کے لئے پاس اور چیز کریں اس کے لئے پاس اور چیز کریں اس کے لئے پاس اور چیز کریں اس کے لئے کمیٹی بنائی ہے جو کمیٹی بنائی ہے جو پوٹل کے اوپر اس کا سمجھان کرے گی کاسٹو والوں کا اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا دو دن اور پوٹل کھولا جائے گا اس کے لئے پانچی چرن کریں چلے بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے دھنے والا ہمارے ساتھ گگن سینگر ہیں پیہوکا حال بتانے کے لئے جڑ گئے ہیں گگن پیہوکا کی منڈی کتنی تیار ہے گیہوکی آوق کو لے کر خرید کو لے کر اٹھان کو لے کر جب ہماری دکاریوں کے ساتھ بات کی گئے تو انہوں نے کہا کہ پورا نوپ سے کیاریا کی گئی ہے کہ جو پانچی کرن کیا گیا ہے جو ریسٹیشن کسانوں کو کل رہ کیا گیا ہے وہ چوراسی پرسانٹ ریسٹیشن ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ابھی دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی پربند نہیں ہے یہاں پر کیونکہ دیکھا جائے تو کسان اپنی فسول کو لے کر یہاں پر آنے والے ہیں کل سے کل سے گہوکی گریب سارت ہو جائے گی لیکن کافی تیاریا بہت چکے اور کافی تیاریا ابھی رہنی باقی ہے مانڈی میں تھوڑا اور کیمرہ گھومائے کتنی شیڈ کی ویوستہ ہے ساف سفائی کیوں نہیں ہے کوئی بھی ادھکاری کرمچاری ہے تو اگر ان سے باتچیت پہنچ سکے کل سے گہوکی آوک شروع ہونی ہے یہاں پر اور آوک کے ساتھ ساتھ خرید اٹھان تمام اتنی بڑی پرکریائیں چلنی ہیں اور ابھی تک ساف سفائی کے ہی جو حالات ہیں وہ دکھ رہے ہیں یہاں پر بد سے بدتر تو تھوڑا اور زیادہ کیمرہ گھوماتے ہوئے ہمیں بریف کریں جی دیکھ سکتے آپ کس طرح سے کہ کل سے گہوکی خرید شروع ہونے والی گیا اور یہاں پر دیکھ سکتے آپ ساف سوائی کا کوئی بھی پربند نہیں کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان اپنی پورے 6 مینے کی میانت کر کے یہاں پر گہوکی خرید لے کر آدھا ساف سوائی کر آگے لیکن یہاں پر کوئی بھی پربند نہیں کیا گیا گیا ہے گاگر ایک بار پھر پوچھتی ہوں میں کتنے شیڈ کی ویوستہ ہے جو کسان پہنچے گا ان کے ٹھہرنے کے لیے رکنے کے لیے پینے کے پانی کی باہر پرچند گرمی ہے پینے کے پانی کی کیسی ویوستہ ہے شوچالے کی کیسی ویوستہ ہے جو دعوے پرشاشنک طور پر کیے گئے تھے ان دعوے پر پیہوہ کی منڈی خری اترتی ہے یا نہیں اترتی ہے یہ پرانی منڈی ہے یہاں پر تین شیڈو کی ویوستہ ہے گیا اور دیکھا جائے تو سپائی کا کوئی بھی یہاں پر دیان نہیں دیا گیا گیا اور پانی کی باہت کی جائے تو وارڈرکولر ادھیکاری کو دورہ سام کیے گئے ہیں اور جو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کا محول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو یہاں پر کسان بھی موجود ہے جو اپنی فصل کو لے کر کل آنے والے ہیں تو میں ان سے بھی بات کروانا چاہوں گا جی کل سے گہوں کی خرید ہونے والی ہے تو سرکار کا کہنا ہے کہ اٹھالیس گھنٹے کے بیتری اس کی بکتان کی کر دیا جائے گا تو اس کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ پچھلی گہوں کے سیجن میں بھی سرکار دوارہ یہ بیان دیا گیا تھا کہ بتر گھنٹے کے اندر اندر کسان کے کھاتے میں پیمنٹ آئے گی لیکن پچھلے گہوں کے سیجن میں کسان جتنے پرشان ہوئے بیس بیس دن مہینے مہینے بعد ان کے جو کھاتے میں پیمنٹ آئی ہے تو یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں جب یہ سرکار لاغو کرے گی اس سمیں پتہ لگے گا جی سرکار کا کہنا ہی ہے کہ اگر تاریس گھنٹے کے اندر بکتان نہیں ہوتا تو نو پرسنٹ بیاز در لگا کے ان کو پیمنٹ دی جائے گی تو اس کو لے کر کیا کہیں گے میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار آئے سیجن میں ایسے نئے نئے وعدے کرتی ہے نئے نئے پوائنٹس لے کے آتی ہے اب جب دراتل پہ سرکار اس بار نو پرسنٹ کسانوں کو دو گی تب ہی پتہ لگے گا کیونکہ پچھلی گہوں کے سیجن میں بھی سرکار نے کہا تھا بہتر گھنٹے کے اندر اندر پیمنٹ آئے گی لیکن بیس بیس دن پچیس پچیس دن کسان کے کھاتے میں پیمنٹ نہیں ہے جی دیکھو سرکار کے نومز کے مطابق ایک اپریل سے گیہوں کی جو فصل کی خرید ہے وہ شروع ہونے جاری ہے لیکن اگر آج آپ اناج منڈی میں دیکھیں تو یہاں صفائی ویوستہ بلکل بھی صفائی نہیں ہے اور کل اگر کسان اپنی گیہوں کی فصل لے کے آئے گا اتنی محنت سے کسان نے فصل اپنی پال لی ہے تو وہ کہاں گرے گا یہ صفائی ویوستہ آپ دیکھ رہے ہو بلکل بھی صفائی ویوستہ نہیں ہے چلے بہت شکریہ گاگرل اس تمام جانکاری کے لیے اور ایسے ہی باتچیت کو جاری رکھیے کسانوں کے ساتھ ہم تک پہنچائیے منڈی کتنی تیار ہے کسانوں کو ویقعی صوبیدہ ملنے جا رہی ہے یا ہم پچھلے سال کا ہی حشرہ دیکھیں گے جاننے کے لئے لوٹوں گے فلال بہت دھنیواد اسی کے ساتھ یہی رکھ رہے ہیں نمسکار